بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول سکسٹی ڈسکس کریں گے موڈیول سکسٹی ہے کنسول کنٹرول ہینڈر اگزیمپل اس کے اندر ہم ایک اگزیمپل بنا رہے ہیں ایک اگزیمپل پرگرام ہے اس اگزیمپل پرگرام کے اندر ہم ایک کنسول ہینڈر بنائیں گے بڑا سمپل سا ہینڈر ہے اس کے اندر مین پرگرام کے اندر ایک لوپ ہوگا وہ لوپ کر رہے ہیں اور ساتھ ایک بیپ کر bottles ہرے ہیں اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ اس نے کیا کیا اس کے علاوہ وہ یہ کرے گا کہ ایک کنسول ہینڈر بنائیں گے اور اس کو ریجسٹر کردے گا windows کے ساتھ اور اب جب پرگرام لوپ کر رہے ہیں تو جسٹ وہ ایک ایونٹ کا ویڈ کر رہے ہیں سے کنسول ایونٹ کا ویٹ کر رہا ہے اگر اسے لاغ آف ہوتا ہے یا شٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا کنٹرول سی پریس ہوتا ہے یا کنسول بریک پریس ہوتا ہے تو یہ ان تمام ایونٹس کا وہ ویٹ کر رہا ہے اور ہینڈلر کے اندر کوڈ ہے جو کہ ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور اس کے کارڈنگلی یوزر کو میسیج دے گی آئیں اس پرگرام کو دیکھتے ہیں یہ پرگرام جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پروٹو ٹائپ ہے جس ہینڈلر کا پروٹو ٹائپ ہے جس کی ون ای پی آئی ہے اور ریٹرن ٹائپ اس کی بھول ہے اور یہاں پہ بیچ میں کنٹرول ایونٹ نام رکھتی ہے ویریبل کا جس سے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ کس طرح کا ایونٹ اکر ہوا ہے جس کو کہ اس نے ریسپانڈ کرنا ہے کس طرح کا کنسول ایونٹ اکر ہوا ہے اب ہم اپنے مین کو دیکھتے ہیں مین بڑا سمپل ہے مین کے اندر کچھ بھی نہیں آپ نے فرسلی سیٹ کنسول کنٹرول ہینڈلر کا فنکشن یوز کیا ہے اور اس کو یوز کر کے آپ نے جو اپنا ہینڈلر ہے اس کو ونڈوز کے ساتھ ریجسٹر کر دیا آپ نے بتا دیئے کہ یہ والا ہینڈلر انوک ہونا چاہیے جب بھی کنسول کا کوئی بھی ایونٹ اکر ہو اور اگر کسی وجہ سے آپ کا نہیں یہ ہوتا ریجسٹر فنکشن تو کیا ہوگا ایرر آئے گا اس کیسے میں یہ میسیج آ جائے کسی وجہ سے کہ ایونٹ اکر نہیں ہو سکا صحیح طرح سے ہینڈلر جو ہے وہ ریجسٹر نہیں ہو سکا ونس یہ ہینڈلر کو ریجسٹر کر لیتا ہے اس کے بعد سمپلی یہ ایک لوب کے اندر انٹر ہو جائے یہاں پہ یہ ایک وائل لوب ہے یہ وائل لوب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس لوب کے اندر انٹر ہو جائے گا یہاں پہ ایکزٹ فلیگ یہ ایک فلیگ ہے پریویس سلائیڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس فلیگ کی ویلیو جو تھی وہ فالس ہے تو ساتھ اس نے نوٹ یوز کیا ساتھ اس نے اس کے نوٹ یوز کیا ہوئے نوٹ یوز ہونے سے نوٹ فالس کی ویلیو ٹرو ہوگی یہ اس لوب کے اندر آگیا اب یہ لوب کے اندر رہے گا جب تک کہ ایکزٹ فلیگ کی ویلیو ٹرو نہیں ہو جاتی ایکزٹ فلیگ کی ویلیو ٹرو ہوگی نوٹ کر کے فالس ہو جائے گی یہ لوب سے باہر آ جائے گا اس لوب کے اندر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سمپلی سلیپ کر رہے ہیں سلیپ کرنے سے یہ جو تھرڈ ہے وہ بلوک ہو جائے گی 5 سیکنڈز کے لیے یہ تھرڈ بلوک رہے گی اور اس کے بعد سمپلی کیا کر رہے ہیں بیپ کر رہے ہیں اور کتنی دوریشن کے لیے بیپ آئے گی کوئی تقریباً quarter of a second کے لیے بیپ آئے گی اس کے بعد پھر سے سلیپ کرے گا پھر بیپ آئے گی پھر سے سلیپ کرے گا پھر بیپ آئے گی all the time یہ سی لوب کے اندر اور اس لوب کے اندر کیا کر رہا ہے اس لوب کے اندر یہ سمپلی جو ہمارے کنسول کے کنٹرول ایونٹس ہیں ان کا ویٹ کر رہا ہے اب ہم اپنے ہینڈلر پہ چلتے ہیں یہ ہمارا ہینڈلر ہے ہینڈلر کیا کر رہا ہے اس کنٹرول ایونٹ کو دیکھ رہا ہے اس کنٹرول ایونٹ کی ویلیو کو چیک کرتا ہے اس کنٹرول ایونٹ کی اس میں ویلیو چیک کی اگر یہ کنٹرول سی ایونٹ کے ایکویلنٹ ہے یعنی کہ اگر کسی یوزر نے کی بورڈ سے کنٹرول اور سی پریس کی ہیں تو اس کیس کے اندر یہ والی کوڈ ایگزی کیوٹ ہوگی اس کوڈ کے اندر سمپلی وہ ایک میسج دے رہا ہے اور ایگزیٹ فلاگ کو ٹرو کر رہا ہے اور سلیپ کر رہا ہے فور تھالزند پور سیکنڈز کے لیے تقریباً سلیپ کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور میسج دے گا لیونگ ہیلڈر ان ون سیکنڈ اور لیس اور پھر ریٹرن کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ ایکزیٹ فلاگ کو ٹرو کر دے گا ایکزیٹ فلاگ کے ٹرو ہونے سے سب سے ایمپارٹنٹ چیز کہ ایکزیٹ فلاگ کا ٹرو ہونہ ایکزیٹ فلاگ جب ٹرو ہو جائے گا تو ہمارا وہ جو مین کا لوب تھا یہ والا جو ہمارا مین کا لوب ہے اس لوب کے اندر یہ جو کنٹرول ویریابل ہے یہ ٹرو ہو جائے گا نوٹ کر کے فالس اور یہ لوب ٹرمینیٹ ہو جائے گا پرگرام ہمارا ٹرمینیٹ ہو جائے گا دوسرا کیس کیا ہے دوسرا کیس یہ ہے کہ اگر اس نے کلوز کیا یعنی کہ ونڈو کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ایک وہ کلوز والا اوپر باکس بنا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو ونڈو کلوز ہو جاتی ہے تب یہ کلوز کا ایونٹ جو ہے ریسیو ہوگا ہینڈلر تو اگر کلوز کیا ہے تو اس صورت میں یہ کلوز کے کوٹنگلی آپ کو ایک میسیج دے رہا ہے اور اگزٹ فلیگ کو ٹرو کر رہا ہے اگزٹ فلیگ کو اگین ٹرو کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو وہ مین لوب ہے وہ ختم ہو جائے گا پرگرام کلوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایونٹ یہ بتا رہا ہے کہ کونسا ایونٹ یہاں پہ اس کو رسیو ہوا اگزٹ فلیگ کو اس نے ٹرو کر دیا اور یہاں پہ یہ ریٹرن کرنے سے پرگرام یہ تو ریٹرن کر جائے گا اور اس کے اگزٹ فلیگ کے ٹرو ہونے سے جو ہمارا مین لوب ہے وہ ٹرمینٹ ہو جائے گا اور پرگرام کی اگزیکیشن ختم ہو یا کوئی آت اکھنے کی ضرورت ہے کہ ہینڈلر ایک ڈیفرنٹ تھریڈ کے اندر چل رہا ہے اور جو ہمارا مین کا لوب ہے وہ ایک ڈیفرنٹ تھریڈ کے اندر چل رہا ہے تو یہ اگر ریٹرن کر رہا ہے تو اس کے ریٹرن ہونے سے جو الگ انڈیپرنڈنٹ لوب ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اگزٹ فلیگ کے پالس ہونے سے جو ہمارا مین پرگرام کا تھرڈ ہے وہ ٹرمینٹ اور لاسٹ کیس ہے کہ جی ڈیفرنٹ یہ ہم نے دو ایونٹس تھے دو ایونٹس کے لیے ہم نے کیسز بنائے تھے اس کے علاوہ تین اور ایونٹس ہیں جس کیس میں یہ ہینڈلر کال ہوگا تو اس کیس میں بھی اگر ہینڈلر کال ہوتا ہے تو یہ ہی سیم کام کر رہا ہے true کر رہا ہے exit فلیگ کو اور ایک یوزر کو میسج دے رہا ہے اور ریٹرن کرنے سے یہ ہینڈلر کا فنکشن جو ہے وہ بھی ریٹرن کر جائے گا اور exit فلیگ کے true ہونے سے main کا جو loop ہے وہ بھی ٹرمینٹ اس طرح سے جو main پرگرام ہے وہ end ریٹرن کر رہا ہے